افسر حان صاحب آج آپ اپنے آپ کے پرچار کی شروعات کلدہ واس سے اورنگزیب عالم کی رحمت اللہ علیہ کی مزارت سے کی ہے کیا کہیں گے آپ دیکھیں اللہ کے فضل و کرم سے اورنگزیب رحمت اللہ علیہ میں ہمیشہ پرچار کی شروعات ہمارے بادشاہ اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کی زیارت کر کے ان کو فول گلاب کے چھڑھا کے اس کے بعد میں اپنے پرچار کی شروعات کرتا ہوں اور آج میں نے اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کی زیارت کیا ہمارے ساتھ ہمارے پروکتہ تیب ہمارے ماما مجیب کاشیب گفار جنید تمام لوگ ہم یہاں پر پوری ٹیم آج اورنگزیب رحمت اللہ علی کی زیارت کرنے کی لئے آئے اور بہت اچھے سے زیارت ہوئی کیونکہ پچاس سال اورنگزیب رحمت اللہ علی نے ہندوستان پر حکومت کی اور ہم ہمارے آدرش ہیں ہم ان کو مانتے ہیں اس لئے ہم جب بھی ہمارا پرچہ بھرنے کے بعد ہم پرچار کی شروعات کرتے ہیں تو ہم اورنگزیب رحمت اللہ علی کی زیارت کرتے ہیں اور اورنگزیب رحمت اللہ علی کی زیارت کرنے کے بعد ہم پرچار کا شبہ رمبہ کرتے ہیں ایسا میں کہتا ہوں ایک سوال ہے آپ سے گئے لوگ سبب الیکشن کے اندر ماضی خاضر انجا جلی صاحب نے کہا تھا کہ ہم اورنگزیب رحمت اللہ علی اور نظام ہم کسی کو مانتے نہیں آلے جلے میلے وقت اب کہا تھا اور ہم شیوہ جی مہارات کے ماؤڑے یہ بھی کہا تھے دیکھئے آپ کے مادیان سے میں شہرین اورنگاباد مرادوالے اور مہارات اور پورے دیش کو یہ بتانا چاہتا ہوں اس نے اورنگزیب رحمت اللہ علی کی بے حرمتی کی اس نے بھلا اورنگزیب رحمت اللہ آلے گلے میلے اور میں شیوہ جی کا ماؤڑا ہوں تو وہ خود ایک بار چن کر آیا دو بار چن کر آیا تیسری بار گیا تو جو اورنگزیب رحمت اللہ علی کے بارے میں آئیسی بھاشا کا واپر کرے گا اور آئیسی بھاشا بولے گا تو وہ بھی آیا گیا اور ختم ہوگا سمجھ کے چلو اب اس کا یہاں سے چپٹر کلوز ہے اورنگزیب رحمت اللہ علی کے بارے میں کوئی بات اگر اس طرح کی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بتانے والا ہے اس کو اتنا گروڑ اتنا گھمان اتنا آئنکار اتنا سطح میں اتنا اس کے سر پہ جنون چل گا تھا اور کسی کو کچھ سمجھتا نہیں تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی جگہ بتا دیا خوم اور ملت میری ایک ایسی چیز ہے جو سر پہ لے کے ناشتی ہے تو پیرے تلے رونگتی ہے اور اس کو پیرے تلے خاصدار میں رونگ دیا ہے اور اب میں سمجھتے ہیں عامدار میں اس کو پیرے تلے رونگنے کا ٹائم اور وقت اور سمیں آگیا اور یہ پیرے کے تلے رونگنے جائیں گا ایسا میں آپ کے معجم سے کہتا ہوں پردیب جیسوال نے کہا ہے کہ ہماری خصہ آنے کے بعد عورنگ جیب کی قبر کو یہاں سے ہم اکھاڑ کر کہیں دور لے کے جائیں گے پردیب جیسوال اس کا باپ سنجھت سر صاحب یہ بی جی پی کی سرکار حکومت ہے کسی کے باپ میں وہ دن نہیں ہے کہ یہاں سے عورنگ جیب رحمت اللہ علیہ کی خبر اکھاڑ کے لئے افسر خان اس کے سامنے ڈھال کی طرح کھڑے رہیں گا اور کسی کی ماں نے وہ دودھ میں پلائی وہ بچہ اس دھرتی میں جنہی نہیں کہ عورنگ جیب رحمت اللہ علیہ کی قبر یہاں سے اکھاڑ کے لے کے جائیں افسر خان اس کا پرٹیکشن کریں گا افسر خان اس کا سرکشن کریں گا آپ کے معدیم سے اس پشت کہتا ہوں کسی کے بھی بات میں دم ہے تو عورنگ جیب کی مزار تک آنے کی بہت دور کی بات ہے خلدہ بات آ کے بتائیں گیٹ کراس کر کے بتائیں افسر خان ڈھال کی طرح اور افسر خان کی پوری ٹیم ان کا مخابلہ کرنے کے لئے تیار ہے وہ گیٹ بھی کراس نہیں کر سکتے عورنگ جیب رحمت اللہ علیہ کی مزار تک آنے تو بہت جنم لینا پڑے گا ان کو ایسا میں کہتا ہوں آپ کے معدیم سے افسر خان صاحب راو صاحب دانوے نے ابھی ایک وقت ہوئے کیا ہے کہ میں شیوازی ہوں اور عبدالسطار کو انہوں نے عورنگ جیب کی پجوی دی ہے شیوازی مہارات کے نام سے ورڈو کا دھوی کرن کرنی کوشی ہو رہا ہے یہ دیکھو بی جی پی والے اور یہ شکتی کپور ان کا دھوی کرن کرنے کا ہی پروگرام رہتا لیکن اس نے یہ سوچے تھا کہ آدرز گھوٹا لے گا میں پروٹیکشن کروں گا اور میں شیوازی کا مہارا بولوں گا تو ہندو ورڈ اس کو ملیں گے لیکن اس کو دھول چٹا دیا کبھی بھی دھوی کرن کر کے بار بار بے خود ایک بار بنا سکتے ہو لوگ جنتہ بہت اشار ہے اور ان کو ان کی جگہ بتانے کا چاہے رائے صاحب دانوے ہو چاہے گراوہ خاصدار ہو ان کو ان کی جگہ بتانے کا کام یہ میری جنتہ میری لوگ کرتے ہیں ایسا میں کہتا ہوں ابھی مولنا پوری معلومت لے ہو مسلمان کے 28 فارم ہے 23 فارم ہے اور دوسرا سماج کے 46 فارم ہے یہ پور فگنڈا کرنا جھوٹ بولنا مکاری کرنا ان کے رگ رگ میں بھرا ہوا ہے جھوٹ اور مکاری یہ لوگ کرتے ہیں اور انہوں بول رہے ہیں کہ ان کے خلاف ارے ان کے خلاف کیوں بھارت رکھتے ہیں ڈاکٹر بابا صاحب اندر کرنے ہم کو سنیدان دیا سب کو لنے کا دیکھا رہے ہیں اور انہوں نے تو ابواش ان کے خلاف کھڑے کر دیا فارو قائمات جو ہمارے ونچت کے ناندر میں لگ رہے ہیں وہاں سے وہ ان کو کھڑا کر دیا یہ سوٹ دھول پیٹتے ہیں یہ مسلمانوں کی دیشہ بھول کرتے ہیں مسلمانوں کے دلے دماغ میں ایسے ڈالتے ہیں کہ ان کے خلاف ارے یہ میر سادھے ایک میر جافر تو یہ لوگ ہیں پورے ہندوستان کے اندر جا کے پورے مسلمانوں کو کٹوارے مروارے پورے دگجنی تاکو گروارے آپ نے ابھی دیکھا ہیدر آباد میں چار مسلمان کھڑے تھے چاروں کو گرانے گئے انہوں نے کام کیا محمد عزردین جو ورل چمپیان پیلے رہے جو دس سال سے مکہ منطری تو وہاں پہ شبیر علی ایسے چاروں مسلمانوں کو انہوں نے گرانے کا کام کیا اور ان کا بھونی جو راجہ سنگھ چلا چلا کے بولتا کہ میں چھوٹے کا اور بڑے کا بھونے ہوں اس کے سامنے کینڈیڈیٹ نہیں دیا کتنی شرم کی بات ہے ایسی راجنیتی پہ تھکتا ہوں میں اور جو کھانا رہنا چاہ رہا تھا اس کے اپوز میں اس کو ٹکٹ نہیں دیا گیا تو ان کی ملی بھگت سینہ اور بجی پی سے کہی سے رہتی ہے پورے دوز دیکھ رہا ہے پورے ہندوستان دیکھ رہا ہو آئیسا میں کہتا ہوں آپ کے مادر سے دیکھو پرکاش امبر کر ایک ایسا نیتا ہے جو سب سماج کے لیے بات کرتا ہے ہماری حضور کے شاہر نے بار بار گستا کر رہے اس کے لیے ایک بل انہوں نے ڈالا تھا ویدان سوا میں لیکن وہ بل پاس ہوا نہیں اور آج ان کی جو انجکل آشتی ہوئی اس کے لیے ہم نے زرزری بخش دولہ میں بھی دعا کی یہاں بھی ہم ان کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جل سے جل سہید دے اور وہ جل سے جل اچھے ہوگے جو گور گریب لوگ ہیں اس تی اس تی او بی سی ان کے لیے لڑا ہی لڑ رہے تو اللہ تعالیٰ ان کو جلدی سہید دے گے آنے والے سمیہ میں بہت بل دی وہ بہار آئیں گے اور پھر سب کو نیائی دینے کا کام کریں گے ایسا میں کہتا ہوں مکھے منتری کے ساتھ مکھے منتری کے ساتھ مکھے منتری مکھے منتری مکھے منتری پرائی منسٹر وہ بھارت رات میں ڈاکٹر بابا سامنبر بھارت رات میں ڈاکٹر بابا سامنبر گر کے پوٹے ان سے بھی ملنے کے لئے سب آتے تھے اور ان سے بھی ملنے کے لئے آتے ہیں کیونکہ مہاراست میں اور پورے دیش میں ایک نام ہے بانہ سا بندرکر پرکاس سا بندرکر کا ایک نام ہے ان سے ملنے کے لئے مکھے منتری بھی آتا ہے ان کا ایک نام ہے ان کا ایک ورچیسی ہے مہاراست میں اور پورے دیش میں ذاتی بات جو کرتا ہے وہ کرتا ہے لیکن آپ نے دیکھا ہوا ابھی اسی سب سماج کے لئے بات کر رہے ہیں مسلم سماج کے عرشم کے لئے انہوں نے آواز اٹھائی مسلم سماج کو نیاعی دینے کہ ہمیشہ بات کرتے ہیں اور آج آپ کے مابیند میں سوالیں بتائے کہ مہاراست میں سب سے زیادہ سیدھنے میں آلے باڑا سال خند کرے مسلمانوں کو اور مسلمانوں کو بھی نیاعی دینے کہ وہ کان کرتے ہیں اور دوسرے سماج کو بھی نیاعی دینے کہ ایک نیتا ہے مہاراست کے عبدالش میں جو سب سماج کی بات کرتے اور سب سماج کے ساتھ ملے کے چلتا تو ایسے میٹھا کہ پیچھے ہم دلکل کھنڈی پنے سے ہوگا ہے اور ان کے سپاہی بول کے ہم کام کرے ہیں ایسا میں کہتا ہوں آپ کے ماددار سنگو کو یہ سمجھے نہ چاہیے قرار پورے میں جب رام مندر میں دنگا لئے تو یہ شکتی کپور نے بٹن پلیئر بول کے سو لوگوں کو نوجوان ساتھے کو رمزان کے بہنے میں اندر کرا دیا تھا اور ماں بہنے جب کوٹ گندر رو رہی تھی گرگرہ رہی تھی چلا رہی تھی یہی افسرخان ایک مہنہ پورا کوٹ کے اندر کھرے رکھے سارے بچوں کو چھوڑانے کا کام کیا تو پروہ کے ماددار سنگو سارے لوگ سمجھ لو کہ ایسے اندر داننے والے کو اٹھ دیں گے کہ بھائر نکالنے والے کو اٹھ دیں گے میں سمجھتا ہوں بھائر نکالنے والے کو دیں گے یہ ہمیشہ مسلمانوں کو لقصان پہنچانے کی بات کرتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا ریسے سندر میں انہاں مولانا بیٹے وہاں پر بول رہا ہے کہ سب سے زیادہ نشیں کا قاروبارہ کرا کوئی کرتے ہوئے تو مسلم لوگ کرتے ہیں اور سب سے زیادہ نشیں کرتے ہیں تو وہ بھی مسلم کرتے ہیں عرے تو تم نے کیا پورے دیش میں مسلمانوں کو نشتہ نابود کرنے کی سپاری لیے مسلمانوں کو ختم کرنے کی سپاری لیے اور یہ سپاری کا ہی خیل کرتے ہیں آپ نے دیکھا ہوں گا انہیزا جگہوں پر بی جی پی کو فائدہ پہنچانے کی کام کرتے ہیں ایسا ہمیں کہتا ہوں علی جناب پرکاش ہمبیٹکر صاحب کی طبیعت گزشتہ دو دنوں سے اچانک ناساز ہوئی جس کی وجہ سے آپ کو پونہ میں ایڈمیٹ کیا گیا ان جو گرافی کی گئی ان جو پلاسٹی کی گئی اور اسی سلسلے میں اورنگاباد پورو مدارسنگ کے عدی کرت امیدوار علی جناب افسر خان صاحب نے اپنے پورے ساتھیوں کے ساتھ آج خلداباد شریف میں مدینہ تن اولیہ جس کو کہا جاتا ہے حاضری دی زرزری زربخش کی مزار پر چادر چڑھوائی اور عدرنیہ بارہ صاحب کی سہت یابی کیلئے دعا کی اسی سلسلے میں آج ہم تمام لوگ خلداباد شریف میں موجود ہیں آنے والے دنوں میں چناؤ ہے اور چناؤں سے پہلے اس طرح سے نیتا کی طبیعت خراب ہونا یا اس مہراشتہ کے ایس سی ایس ٹی او بی سی آدی واسی اور گریب سماج جو ہے وہ کہیں نہ کہیں غم میں ڈوبا ہوا ہے کہ اگر ہمارے نیتا کو کچھ ہو جاتا ہے تو ہمارا دیکھنے والا کون ہوگا لیکن اللہ کا احسان ہے آلی جناب پرکاش امبیٹکر صاحب کی سہت شدر رہی ہے اور آپ بہت جلد ریکوور ہو رہے ہیں چند دنوں کے اندر لوگ سبا اس ویدان سبا کے پورے پرچار کے اندر آپ کو آدھرنیہ پرکاش امبیٹکر نظر آئیں گے یہ ٹیم پہ وہ فوٹو وائرل ہو جیس کا دیکھئے الیکشنز کے اندر یہ پولیسیز ہوتی ہے جب آپ کسی نیتا کو ٹیکنیکل ہرا نہیں سکتے جذبات سے ہرا نہیں سکتے تو آپ بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ بات اس پسٹ طریقے سے سب کو سمجھ نہیں آنی چاہیے کہ آدھرنیہ پرکاش امبیٹکر صاحب کی فوٹو جو وائرل ہو رہی ہے وہ جنتا کے بیچ میں کھیچی ہوئی ہے نہ کہ بند کمرو کی ہے یہ سمجھنا چاہیے ہیں کیونکہ زمانے کے اندر آپ پر ہندوستان کے شہنشہ رہنے کے بعد یہ اپنا سے توبیہ سیتے تھے قرآن شریف کی نخل کرتے تھے تو قرآن شریف کی لکھائی کا ان کے پاس ساڑھے تین سو روپیہ بیلنس تھا لیکن آپ نے کہا تھا کہ وہ ساڑھے تین سو روپیہ بھی میری مزار میں نہیں لگانا کیونکہ ہو سکتا کہ میں بھی انسان ہوں مجھے قرآن شریف جتنے میں جو بھی زیر یا زبر میں غلطی ہوا ہوں گا اس کا جواب اللہ تعالیٰ کے پاس دینا پڑے گا اس لیے سو پیسنوں نے غریبوں میں اور تفروں میں تقسیم کرتی تھے اور اپنے بڑے لڑک کیونکہ یہ وصیت کیے تھے کہ چاہے میری مزار کیسی بھی بنے اسی چودہ روپیہ باران جو توبی سلائی کا ہے اسے میں میری مزار بنانا کوئی حکومت کا پیسے میری مزار کے اندر نہیں لگانا اب یہ جو ماربل کا جالی وغیرہ چاروں طرف دکھائی دے رہا ہے اس کے پہلے یہاں پر نقلی کی جالی تھی مٹی کا پرش تھا لیکن یہ بات میں ہیدر آباد کے جو ساتھوے نظام تھے تو انہوں نے یہ لارڈ کرزن ویسر آف انڈیا کے بہت ہی مجبور کرنے پر ونیس سو اکیس میں جالی وغیرہ بناتی ہے ان کا اصلی نام ہے ابو المظفر موحی الدین محمد ان جب یہ تخت پر بیٹھے تو ان کو ٹائٹلز نندیا کہتا اور انہاں زیب عالم گر کر کے ان کا جنم جو وہ تھا یہ سولہ سو سولہ میں پیدا ہوئے تھے گجرات یعنی داہود میں ان کا انتخال سترہ سو ساتھ میں ایمند اگر کے اندر گواں تو یہ سابت ان کی ٹوٹل عمر ایک کے نیوے برس کی ہوئی پچاس سال انہوں نے پر ہندوستان پر حکومت کیے لیکن یہاں پر لانے کی وجہ یہ تھی کہ بہت میں ایک بڑے بزرگ ہے ان کا نام ہے حضرت خاجہ سید زینو کی چیشتی رحمت اولاد ہے جن کو اوروں نے اپنے غیبانہ استاد یعنے پیر مانے یہ جیسے ان کو اوروں نے یہاں کی مطمئن کیا گیا ہے میں یہاں کا جو ہے تو یعنی پاسک میری پیوی ہے اس پر ہمارے بزرگ کو چل رہی ہے میرا نام ہے نیسا رمت عاجی پرام برکس مانے 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 موسیقی 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 موسیقی